موسیقی السلام علیکم خواتین و حضرات کومیڈی گلائی ڈی ایٹ اس کے ساتھ کے بھی کے ساتھ اور یہ سفارشی کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں سوپر اوور اگر آپ نے ہمارا لاس سوپر اوور دیکھا تھا تو میں نے یہ کہا تھا کہ کبھی کبھار دوسرے سوپر اوور کی بھی ضرورت پڑ جاتی ہے ایک سوپر اوور کافی نہیں ہوتا تو آج آپ دیکھ رہے ہیں دوسرا حصہ اسی سوپر اوور کا ہمیں جوائن کر رہے ہیں ہمارے مہمان یوسف صلی اللہ علیہ وسلم صاحب سامیہ خان اور خوبصورت آواز مجھے بتائیں کہ جرہ صاحب بارود حویلی آئے ہوئے ہیں بالکل تشریف لائے تھے کیا کہتے ہیں اور یہ حویلی has been a host to many great people which includes سید احمد خان مولانا شاکت علی مولانا محمد علی جوہر اور اس کے علاوہ الطاف حسین حالی اور جتنے کیوں کہ یہ لوگ تھے اپنا اسمت چکتائی ہوا کچھ اس طرح تھا کہ جو میرے جو بزرگ تھے انہوں نے کچھ جہاں کی جو لوکل مطلب پنجاب کے جو اور well to do گھرانے تھے ان کے ساتھ مل کے انہوں نے ایک انجمن منائی جس کا نام شروع میں انجمن اسلامیہ تھا اور بعد میں انجمنِ حمایتِ اسلام ہوا اور on the lines of سر سید احمد خان انہوں نے جو uneducated یا غریب جو مسلمان تھے جو اپنے آپ کا educate نہیں کر سکتے تھے ان کے لیے پالج سکول مدرسے یتیم خانے انہوں نے کھولے انہوں نے اپنی زندگی میں میاں کریم بخشن کا نام تھا میرے دادا کے دادا تھے وہ انہوں نے اپنی زندگی میں اپنی one third property جو تھی وہ ڈونیٹ کر دی تھی انجمن کو اور بادشاہی مسجد کی مرمت میں اور ساری کی چیزیں ہیں اسی طرح فیض صاحب کے جو والد تھے چودری سلطان ان کی بہت گہری دوستی تھی علامہ صاحب میاں نظام الدین اور اپنا چودری سلطان بڑے گہرے دوستے اور کئی ماہ کے لیے وہیں ڈاکٹر تحصید بھی وہیں پل بڑھ رہے تھے سلمان تحصید کے والد بہت بڑے جو کہ تو محمود علی قصوری صاحب کی بھی وہیں فدائش ہے یہ سب اول لہور یہ میں نے اسی حویلی کی میں بات کر رہا ہوں چونکہ میں آپ کو بتاؤں کہ جب انجمن کی فارم ہوئی تو اس وقت بہت بڑے عالم تھے مولانا قصوری محمود علی قصوری صاحب کے دادا جو تو میاں کریم بخش صاحب وہاں ان کے پاس خود گئے قصور اور ان کو وہاں سے ریکویسٹ کر کے تو یہاں لے گئے آئے اور حویلی کا ایک حصہ جو تھا ان کو ان کے پاس جہاں ان کے پروفیسر نظیر جو گورنمنٹ کالج کے پرنسپل تھے اور بڑے مشہور ایڈوکیشن تھے وہ بھی ان کی بھی عدائش بھی وہیں کیا وہ فرس قزن تھے محمود علی قصوری صاحب کے مولانا قصوری صاحب کی بیٹی کے بیٹے تھے تو یہ سارا ایک جو ایک آپ دیکھیں اس میں کہ یہ کتنے بڑے بڑے لوگ پھر شیخ عبداللہ جتنی دیر وہ ایز ای سٹوڈنٹ وہ یہاں گورنمنٹ کالج میں پڑھے ان کی بھی رہائش جو تھی حویلی کے اندر ہی تھی تو یہ تینوں کی یہ لیجنڈری دوستی میں حیران ہوں کہ اتنا جو گڑ تھا آپ کہہ لیں کہ پورا سپیکٹرم آپ نے ڈیفائن کیا ہے وہ سب ایک جگہ پہ موجود تھے اب ان کی آپ دیکھ لیں دوستی اپنا داکٹر تاثیر فیض صاحب اور اپنا شیخ عبداللہ اور مزے کی ماہ بات علامہ صاحب کے دونوں ہی جو داکٹر تاثیر اور فیض جو تھے بڑے فیوریٹ ان کے بلکل بچوں کی طرح تھے اور یہ آپ کو تاجو بھوگا سن گئے کہ جب ڈاکٹر تاثیر کا نکاح ہوا ہے تو وہ نکاح نامہ علامہ صاحب نے ڈرافٹ کیا تھا جس میں مکمل حقوق انہوں نے دیئے تھے ان کی بی بی کو کہ آپ کے پاس طلاق کا بھی حق ہے آپ کے پاس جو بھی مطلب بھر چیز ایک بڑا ایک اس دور میں ویمن امپاورمنٹ اس دور میں اور جب فیض صاحب کی شادی ہوئی ہے سری نگر میں تو وہی جو ڈرافٹ تھا وہی وہاں کیوں کہ وہاں شیخ عبداللہ صاحب نے سری نگر میں ہوئی تھی شادی تو شیخ صاحب نے وہاں ان کی شادی کا سارا انتظام بغیرہ دیکھا تھا تو اگزیکلی پھر وہی ڈرافٹ جو تھا اس میں یہ کیا کہتے ہیں یہ یوز ہوا اس میں اور یہ بڑی ایک زمانے میں کش مکش کس تھی کہ جنہوں کہ ہم اسلامی ہیں وہ سوچلسٹ ہیں یہ وہ لیکن جو فیض صاحب تھے ان کی بڑی گہری ایکویشن تھی لامہ صاحب کے ساتھ اور بہت ان کی وہ بلکہ کسی نے مجھے یاد ہے ایک دفعہ کوئی ان کے ان کے سامنے کوئی اقبال کے خلاف بات کی تو بہت غصہ انہوں نے اس کے اوپر انہوں نے کیا کہ یہ کس طرح مجھے ان باتوں کا مجھے بھی بات بات علم ہوا میری جو دادی کے جو بھائی تھے میہم اسلام صاحب وہ بھی اپنے زمانے کے بہت بڑے رائٹر تھے تو ان کو جب وہ فوت ہوئے تو میں نے دیکھا فیس صاحب زہروں کتار ہو رہے تو میں نے اپنے والد سے پوچھا شام کو میں نے کہا آپ ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ یہ سوشلسٹ نہیں تو انہوں نے کہا تمہیں پتا نہیں ہے یہ اسٹری ساری بیک گراؤنڈ کے کیا ہے تو مجھے انہوں نے بتایا پھر کہ یہ تو سارے یہیں دیپلے بڑے ہیں اور کئی دفعہ ہوتا تھا کہ ڈاکٹر تاثیر اور فیس صاحب جو تھے یہ خائب ہو جاتے تھے کہ ہی نکل جاتے تھے تو میرہ مسلم ان کو پھر پکڑ کے لاتے تھے کہ عمر میں وہ زیادہ بڑے تھے تو ایک دو لگاہ بھی دیتے تھے ان کو یہ عدمی تنازے تو واقعی لوگوں نے کریئٹ کی ہوئے ہیں فیس صاحب نے تو ہمیشہ سے علامہ اقبال صاحب کو میں تو کہہ رہا ہوں کہ سر فہرستی کہا ہے سامیہ جی مجھے بتائیے کہ جس طرح آدھاکار کا اور موسیقار کا اور بدماش کا بچپن میں ہی پتا لگ جاتا ہے اس طرح ایسٹرولوجسٹ یا ایسٹرپامسٹ کا کس عمر میں پتا لگتا ہے کہ ہاں جی یہی پروفیشن ہوگا ہے جو ہے آپ نے جو سوال کیا پہلے تو احمد صاحب میں ایک بات کہنا چاہوں گی آپ کو کہ جب مجھ سے کبھی پوچھا جاتا ہے ایک زندگی کی کاش شکر آپ کی ہے میں کبھی بھی یہ کام میرا پیشن نہیں ہے یقین کریں یہ میں مجبوری سے کرتی ہوں یہ میرا بریڈ اینڈ بٹر ہے یہ میرا پیشن نہیں ہے اگر کوئی مجھ سے کہتا نہ کہ آپ کیا بننا چاہتی یقین کریں کہ میں ان کا نام لیتی کہ میں گانا چاہتی میں سنگر بننا چاہتی اور میری دو حسرت ہے کہ میں کریں جی آج ہی ابھی یہ 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 بسم اللہ کریں ابھی آج خوبصورت رات ہے اور اتنا خوبصورت ہمارے پاس مہمان ہے تو سامیہ جی نہیں نہیں آج تو گنگنائیں گی آج تو گنگنائیں گی تانیا تانیا مائک رہا ہے مائک رہا ہے مائک رہا ہے برہا ہے مائک رہا ہے جیٹا کو کڑے بنے رہتے کازنیٹ پڑھتے والی باپس شاہ آشکھتے رہتے کازنیٹ پڑھتے والی مولا چاہتے شئے تے بہا ہے شکریہ مائک رہا ہے مائک رہا ہے تو گانا نہ پڑتا سامیہ جی نسیر ادین ہمائیو بین زہیر ادین بابر کے فرزند جلال ادین اکبر کے ہاتھوں کی ریکھائیں دیکھ کر بتائیں کہ ان میریکھا ہے یا راکھی سامنا میٹا ہے ریکھا ہے تو لپلیکھا ہے ریکھا باشیہ کبھی تم نے آئینے میں اپنا مو دیکھا یوسیف انکل یا ایک ایک لیٹ بچللرز سامنا تو یا بچلر ہوت برکر آ رکھیں گے یا کوئی ہے آہ سینما بے بچلرر ابھی تک چل رہا ہے یا دو شادیاں کی ممتنی بہتیتے ہیں مرا مطلب ہے کافی نہیں ہو گیا نہیں محمد جی آپ ابھی تک فٹ ہیں جم جاتے ہیں اور اپنے آپ کو بڑا پرپرو پر رکھیں اے باڈام پرنلی ہی نہیں تکتے کوئی تو زندگی میں ہو رہا ہے جب ایک گیم آپ چوز کر لیتے ہیں میں نے سکواش کھیلی اچھا سکواش کھیلی ابھی چھ سال پہلے ہی مجھے اپنا جب میں کھیل رہا تھا اپنا کھیلتا چھ سال پہلے میں نے چھوڑی وہ ابھی اپنا عمران نے مجھے کہا کہ دیکھو اب یہ چھوڑ دو اس لیے نہیں نہیں ہی وزرائی ہی سیڈ کہ انجری پرون گیم جو ہے نا اب اس عمر میں نہیں تمہیں کرنی چاہیے کیونکہ میں بھی رننگ کرتا تھا عمران بھی رننگ کرتا تھا میں نے یہ چھوڑ دیا اب میں صرف ایکسرسائز چاہے اتنی ہی کروں لیکن انجری پرون نہیں کرتا عمران خان نے آپ کو مشورہ دیا اور آپ نے مان لیا ہے تو کیا یہ بات سچ ہے کہ عمران خان کو سیاست میں آنے کا مشورہ آپ نے دیا تھا نہیں بلکل نہیں دیا بلکہ میں صرف خلاف تھا اچھا to be very honest and because I realized that these you know why could see کہ سیاست ہماری کس طرف جا رہی ہے اس وقت میں یہ فیل کرتا تھا and I was wrong I'm sorry کہ میں اگر اس وقت ان کو مشورہ یہ دیا کہ یار میں نے کہا یار کیا کروگے تم پولٹکس میں آج لیکن he proved me wrong his struggle was immense مطلب کتنے سال تو انہوں نے struggle کی وہ وقت بھی دیکھا ہے کہ جب کوئی دوسرا بندہ ساتھ نہیں ہوتا تھا بلکہ بلکہ نہیں میاں صاحب نے مشورہ نہیں سی دیتا مشورہ میں دیتا سی بس جنہ گوگی سی میں مشورہ دیتا بس جنہ گوگی سی میں مشورہ دیتا بس مہتے ملتان جلسے دے بھی گئی بس ہونہ دکھر نہیں پہنچے گئی تک ہی انہیں پہنے جو دے کون جانے سے ہوں کہ تکہ ماردنس میں پیچھے جو دے تکہ ماردن میں پیچھے بس میری تھی زندگی تک ہی انجلان گئی انتے لوکی میں نے ملے جی تکہ سٹارڈ کے انڈلا پہنے میاں صاحب جیسے آپ خان صاحب کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں ایسے ہی نواب بھی پریشان رہتا ہے میں نے ایک جب آپ پوچھا کیا بات ہے کہنا بس کیا بتاؤں خان صاحب سے کالین لے بیٹھاؤں پیسے پورے نہیں ہو رہے حالانکہ انہوں نے خان صاحب نے کٹ کاب لے رہا سکتا ہے بچیس ویری سمپل دیٹ پہ میں نے خان صاحب دیکھ کے بڑا فکا زمین تا سواؤ گے اور تیس ہو جائے گا بڑا فکا کھانا بھی کھا لیتے ہیں چکڑائی آگی تکڑائی بھی کھا لیتے ہیں جتی ٹوٹی ہے مجھے یاد ہم شکار پہ جب جاتے تھے تو ہمارا وہاں جورہ آباد میں ایک شکاری تھا آزم بڑا فنی کریکٹر تھا وہ بھی اس نے جو دو گھنٹے خان صاحب کا مزاق اڑانا ہوں جوتی کے اوپر میں کہتا ہوں اور he used to you know like love it so much ابھی بھی I mean he's someone who can laugh at himself تو مجھے وہ کئی طفعہ بہت سارے جوکس بھیجتے ہیں وہ ان کے اپنے اوپر جوگوں نے بنایے خان صاحب آشاءاللہ بہت دیر کوارے رہے ہیں وہ اکثر چیزیں بھولی جاتے تھے کہ نہیں دے ڈالر تھلے آئے رہے ہیں انہوں نے ہی نہیں پتا کہ ڈالر تھلے آئے ہیں ہاں انہوں نے بی بی انہوں نے دازی سے کہ تسی وزیر اعظم زارہ کامال بھی تیان کھو رہا ہے مزاق بڑھا دیسے ہیں نا لوگ کہ تاری جوتی ٹوٹی کرنے میری جوتی نو اچھا اسے اب دیکھیں خان صاحب نے تھرڈ شادی کر لی ہے you being a best friend اور ان کو فالو کر رہے ہیں آپ نہیں میرے خیال وہ کر سکتے ہیں میرے میں یہ میرے میں میاں صاحب میں کہیں آپ کو پہلے مل جاتی نا آج میں بھی نسرت میاں ہونا سی کرن کیا سنانے والی ہے جو بھی پنجابی سنا دیتی ہوں پنجابی نانا بہت مجھے پسند ہے سارے پنجابی بیٹھیں تو پنجابی ہو جائے جو بھائی جو بھائی موسیقی 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 ہمارے دور میں ہوتی تو ہم آپ کو ڈپٹی انارکلی پوائنٹ کرتے ہیں ہمارے دور میں ہوتے ہیں جو بہتا دور سے آپ فاکے ماردہ سے جو بھی ممان آتا ہے ہمارے سپرور پر آپ اس سے فلٹی کرنا شروع کر دیتے ہیں جوزہ بھائی کہیں اور کر رہی ہیں بیاں صاحب آپ کو پھر تنگ کرنے لگی ہوں لیکن جس طرح آپ نے راہت بھائی اور بھگا جی کے لیے اتنی اچھی طرزیں بنائی ہیں میرے لئے بھی کوئی جاوید اکتر صاحب سے لکھوا دے گلزار صاحب سے لکھوا دے خواجہ پروے صاحب ہوتے وہ میرے لئے کچھ نہ کچھ لکھی دیتے کوئی اچھی سی غزل اس کی طرز بنا دے میں بھی کوئی تریزوں والی غزل گالوں تانگ پاہنچے والی ٹھومری اور سائٹ گلے والا دادرا ہوتا کوئی دادرا پوترا بیٹھ کے سنتا مجھے ساتھ میں منوال باٹر ہوتا تھوڑی سی نمکو پڑی ہوتی اور لوگ زمین پہ بیٹھے ہوتے اور مجھے واہ واہ کہہ رہے ہوتے میں آپ کی طرف ہاتھ کر کے کہتی سب ان کا کمال ہے مجھے پلانت اسی پیدے پورا بنا ہے میں ایک ہوتے پیاما پر ہوتے پوٹا ہوتے میں پھر کرنے کی آپ کیوں بادشاہ اور شاہر گیاں نکلاندی میں خاندین اور شاہر گیاں میں بادشاہ نہوں تو وہ ہاتھ کی ہے وہ نہوں تو 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 رکھوٹا ہے کوڑا بچہ رہے گئے خواہدین اور ذات جو فاتمہ جنہ کا اصل مقام تھا ہماری مادر ملت کا اصل مقام اس کے لئے یوسف صلاح الدین صاحب نے چھوٹا سا ٹریبیوٹ بنایا اس کے بارے میں پلیز سر بتائیے اور اس کے بعد پھر ہم چل کے وہ دیکھ لیں احمد ایکچولی میں نے یہ محسوس کیا میں نے اپنا اوور دی یرز پاکستان تیلیویشن کے لیے بہت سے قومی نغمیں خاص طور پر کلام اقبال اور قائد عاظم کے اوپر نغمیں اور بہت سے اس طرح کی چیزیں کیوں کہ میں یہ سمجھتا ہوں یہ بھی ہماری نیشن بلڈنگ کا ہی حصہ ہے خاتین ازاد کہیں مجھ جائے گا ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ابھی حاضر ہو رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں سوپر اوور اے سونے دینے دارا اے ہائے دھومے دارا جمع نکلو خطرہ دم 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 dم سری لانکا سری باوی اے باز مطمead � راو تی تروکري آہ اے با باب Son of Godfather or the Grand Son of Godfather Son of Godfather آج اندرون لاہور کا کلچر دیکھنے آئے ہیں Oh this come on night Now Oh this come on night Oh this come on night Now Oh کہہ رہا ہے بھی سال پہلے متصفائیاں کردہ رہے ہیں This come on night Now this come on night Chanda اور چمبلی بڑی سونی ہے حبلی Chanda اور چمبلی بڑی سونی ہے حبلی راتی خاندے چمار گئے لیلی آہ Oh حبلی گیکھنے آئے ہیں جہاں گلوکاروں کی بھرودی گروہ می کی جاتی ہے Oh this come on night دل دیا لگیاں جانے نا میرا پیاد پچھانے نا کمبلی رے موٹی کمبلیی متی آرہان دل دیا لگیاں جانے نا آہ Oh course i第二 game inarsaap آپ کو اس کے سٹیں پ سے اندازہ ہو گیا ہو گیا کہ یہاں سکھایا تھا یہ میں یہاں سے آپ کو ویگس لے کے جاؤں گا اور میں ٹھنگسالی گیٹ کے اوپار آپ کو سناوں گا جاوانی میری بجلی توفان میرا نکھرا جاوانی میری بجلی توفان میرا نکھرا میر سونے دیل دارا زمین دارا میر سونے دیل دارا میہائے زمین دارا جاوانی نکلو خطرہ جاوانی میری بجلی توفان میرا توفان میرا نکھرا باٹ صاحب یہ تو مجھے کہیں سے بھی کوڈ فادر نہیں لگ رہے ہیں یہ تو مجھے فوک آرٹس لگ رہے ہیں نہیں یہ فوک آرٹس نہیں ہے فوک آرٹس لگ رہے ہیں جی آپ کو ویگس لے کے جانا چاہ رہے ہیں کیونکہ وہاں کلچرل ٹچ دینا چاہ رہے ہیں انہوں نے اپنا بڑا بڑا کلچرل ہوتا ہے بس یہ انہوں نے کی سے کہا رہا ہے وہ ویگس میرا خیال ہے شہر دنیا کا سب سے بڑا شہر جتے جوہا ہی جوہا ہوتا ہے صرف اللہ کے جوہا ہوتا ہے وہ امریکہ دا بزار حسن ہے وہ تو بہت بڑا کلچر ہے لیکن یہ بھی بہت بڑا کلچر ہے بچپر میں جب آپ کالج میں ہوا کر رہے تھے اور اکبال ڈے آتا تھا چھٹی ہوتی تھی تو آپ کے کلاس فرلز کہتے تھے تھے تھنکیو یار مجھے یہ یاد ہے کہ ہمیشہ جو ٹیچر سے آپ کیا کہتے ہیں کہ دھانٹ ہی پڑتی تھی کہ آپ کو شرم آنی چاہی آپ کی اردو سے ہی نہیں ہے چھگو بھائی میں آپ کے گانا پیش کرنا چاہتا ہوں کیپری 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 نہیں کیبرے کیبری آو آو میر�� ہے出去 میری ہے کہ ہم ٹیچر 날جان چ 굉장히ی vowانہori میرے سے واقعی ہے جہ رہا چکستے ہیں پیچیار دس prophetic کھٹی سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں دس اللہ پہلی آپ نے ہمیں کیبرے سنایا ہے جل ہی آپ کیبرے کردار تک پہنچ جائیں نیا صاحب آپ کی والدہ the daughter of the great Allama Iqbal کوئی ایسا واقعہ ان کا جو آپ سوپر آور میں شیئر کرنا چاہیں جو انہوں نے Allama Iqbal صاحب کے بارے میں کہا میں آپ کو ایک بات بتاؤں مجھے ایک بڑی خوبصورت بات ہے کہ مجھے والدہ نے جو مجھے بتائی کہ کہنے لگی کہ میں خواب دیکھ رہی تھی کافی سالوں کی بات ہے تو میں دیکھ رہی تھی کہ ایک انچی ساری جگہ ہے تو وہاں ابباجی بیٹھے ہوئے تو کہتی ہے میں کہتی ہے میں گئی ان کے پاس اور وہ پہاڑی سی چڑھ کے جا کے تو میں ان کے پاس جا کے تو میں ان کی گودھ بھی لیٹھ گئی وہ پچپن سے ان کو یہی تو کہتی ہے میں نے ان سے کہا کہ میں آج آئی ہوں کہ آپ میرے بچوں کے لیے کوئی دعا کریں کوئی دعا کریں ان کے لیے تو کہتی ہے انہوں نے مجھے بڑا کلیر کہتی ہے مجھے یاد ہے کہ انہوں نے یہ بڑا عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نوری ہے نا ناری یعنی کہ انہوں نے اپنی بیٹی کو یہ کہا کہ ان کے عمال ان کو جہاں جو عمال اچھے ہوں گے تو وہ آ جائیں گے ان کے لیے میں بھی کچھ نہیں کر سکتا تو یہ ایک دیفنیٹلی ایک چیز ہے لیکن سب سے فنی بات یہ ہے کہ جب قائد آزم کی بیٹی آئی میرے ہاں وہ سب سے خوبصورت لمحہ تھا میری زندگی میں کہ میرے ہوتے ہوئے قائد کی بیٹی تشریف لائیں تو وہاں کھڑی ہو کے تو میں ان کو تصویریں دکھا رہا تھا مطلب میرے دادا کی میرے والد کی میری فیملی کی خواتین کی اپنا قائد آزم کے ساتھ محترمہ کے ساتھ یہ بات میں بتانا بھول گیا کہ جب قائد آزم پہلی دفعہ لاہور کے مسلمانوں کو اڈریس کرنے کے لیے آئے تھے برکت حال میں انہوں نے اڈریس کیا تھا انجمن حمایت اسلام کی ریکویسٹ پہ انہی کی انمیٹیشن پہ آئے تھے تو میری جو چچی ہیں انہوں نے ان کو بچی تھی اس وقت وہ تو انہوں نے ان کی گلے میں حال بھی ڈالا تھا تو یہ ساری مچین ان کو باتیں بتا رہا تھا تو میری ہاتھ میں سگرٹ تھا میں سگرٹ پیا کرتا تھا اس زمانے تو وہ میں نے سگرٹ دیکھ رہا تو ان کی آواز بھی بڑی کرچتار تھی بلکل باپ کی طرح جو ہم نے سنی یہ آواز ہے مجھے کہتی یونگ مین آئی ڈونک لائک جو سموکنگ میں سمجھ گیا میں نے کہا وہ بات ان کو اپنے بھائی کی آدھ آ رہی ہے کہ وہ سگرٹ اتنے زیادہ پیتے تھے کہ ultimately he passed away because of cancer تو میں میں نے کہا مسکر آ کے میں نے کہا مہم شوڈ I give it up تو کہنے لگے یس I think you should give it up تو میں نے کہا مہم is that an order کہنے لگے یس think of it is an order بڑی میری ان کے ساتھ پہلی تفاہ ملا لیکن اتنی میری closness ان کے ساتھ ہم نے کوئی چھے سات آٹھ گھنٹے کٹھے کو دائد تو میں نے کہا مہم کہہ کے مہم بلا ساتھ تو میں نے کہا مہم your father made this country but I think we made a mess of it تو بڑا غصہ کیا انہوں نے کہ انہوں نے کہ no 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 don't say that انہوں نے کہ ان کو ایک شاید کہہ نہیں سکتی تھی بارلال اس کے بعد ہم گھر آئے تو ہم فائر میں تصویریں بغیرہ میں ہم کو دکھا رہا تھا جب یہ واقعہ آیا اس سے پہلے تصویریں دیکھتے مجھے کہنے لگی کہ never اب یہ ان کے ورڈز ہیں never trust the kashmiri hindu brahmin the kashmiri hindu brahmin مطلب جوان رال نیرو سمجھو نا کہ ان کا اشارہ ادھر تھا کیونکہ کئی دفعہ قائد بلکل چاہتے تھے کہ صلاح ہو جائے اور کوئی حالات ٹھیک رہے ہیں ان کی اس پیچ میں جب میں نے کہا اس میں بھی نکاح آیا پاکستان انڈیا to be USA Canada ہمارا آنا جانا رہے کوئی شوی نہ ہو گیا تو میں بلکل سپرائز ہو گیا یہ ایک سیکولر عورت کیا رہی ہے ٹھیک ہے listen they go round and round and round you and you never know where you stand with them while the Muslims are very straightforward lot ٹھیک ہے تو انہوں نے راؤنڈ about words اس سے پہلے میں نے اس کو ایک بات پوچھی میں نے کہا آپ کے بارے میں لوگ پوچھے یہاں مجید نظامی صاحب مرہوم اور نوائے وقت اخبار نے ان کے اوپر خلاف بھی بہت سری بات ہیں انہوں نے لکھیں اور کہا کہ یہ فلانہ ہے قائد عظم تو اس کو پسند نہیں کرتے تھے میں نے پوچھ لیا میں نے کہا یہاں لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے والد کے ساتھ آپ کے بہت سارے تنازار تھے تو مجھے بنجھے کرنے گی لسن تم ہی ینگ مین ینگ مین انہوں کہ انہوں نے کہا my father and I in our entire life only disagreed on one thing and that was my marriage خاتین ازد کہیں ایک چھوٹی سی break ابھی حاضر رہے آپ دیکھ رہے ہیں super over جنگو بھائی everything چھوٹا ڈھون کو ہم نے آپ کا شکر کروانا تھا میں نے سوچا آپ خود دینے گنڈا تو کامارا بننے یہ چھوٹا ڈون تو مجھے ویسی ڈاوہ ڈون لگ رہے اور بھائی خاتین آپ دیکھ رہے ہیں super over کے من نایل بنیش ساب everything والوکیمہ کریں لے گوست تنیا گوست ہیشک سچا ہے تو والوکیمہ بھی کھانا ہوجا آپ کو کھانا ہوجا آپ کو کھانا ہوجا مجھ کو لانا عشق سچا ہے تو علو کی ماں بکھانا ہوئی ایک یہ ہمارا son of godfather ہے جی اور ایک آپ واقعی ہمارے پاکستان کے son of godfather ہے تو آپ کو کوئی godfather کی mind تو نہیں کرتے اگر آپ اس لیے آسے دیکھیں جس طرح کے فیلم تھی وہ تو ایک بدماشتہ یہ بات ہے تو او دے کوئی فرق نہیں بہتنا میرا سارا ملا پر ہے بڑے 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 جیدار نوجوانوں سے جڑے نے میرے خبے سجے کی کہنے بڑے بڑے godfather ہم نے آپ کا شگرد کروانا تھا آپ وہاں نہیں ملے لیکن ہم آج سے ساتھ لے کیا ہے میں نے سوچا آپ خود دلیں گنڈا پوکا مالا بننے یہ چھوٹا ڈان تو مجھے ویسے ڈاوہ ڈان لگ رہا ہے تو یہ تو میرے گھر کے سارے گنڈے پیاس بھی لےیا ہے تو میری طرف سے یہ میرا شگرد ہوگا سامیہ جی مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے تو اتنی بڑی بڑی ریڈنگ کی ہیں اور اس کو پڑے ہیں مطلب ہاتھ دیکھیں ہیں تو یہ بتائیں کہ نواز شریف گورنمنٹ میں کب آرہے باپس کہ بھی ایکچولی نواز شریف صاحب کے تھرڈ ٹائم وزیر آزم بننے کی بھی پیشکوئی میں نے کی تھی میں نے ان کے منس ون کی پردکشن بھی بہت ہٹ ہوئی تھی کہ وہ نون لیک اپنی مدد پوری کرے گی نواز شریف صاحب منس ہو جائیں گے جو ہے ان کو اپنے وطن واپس آنے کی خوشید دیتا ہے اپنے گھر کی خوشید دیتا ہے لیکن لائم لائٹ میں یا سیاست میں واپس آئیں گے یہ میں نہیں کہہ سکتی مجھے لگتا ہے کہ وہ بیک سکرین پر اپنی پارٹی کو وہ ہی چلائیں گے لیکن اب وہ وزیر آزم بنیں گے یا لائم لائٹ میں یوں آئیں گے یہ مجھے نظر نہیں آتا داً یہ چاہتے ہیں کہ رات فتح آلی خان کی طرح انہیں ابھی گلوکاری کا اس حویلی میں موقع دیا جائے لین جی آج پتہ چل گیا کہ son of godfather اصل میں بھانڈ فادر ہیں son of godfather جی جنگو بھائی نیا جی کو آپ ویگاس لے کے جانا چاہتے ہو ہمیں تو پتہ چل ہے کہ وہاں آپ پھٹوں کے نیچے سوتے نیچے سردی ہوتی پھر پھٹے کے اوپر آ جاتا ہو واقعی سوپر آور کا یہ پروگرام ختم کرنے کا دل نہیں چاہ رہا نیا صاحب بولتے رہے ہیں اور واقعی اس طرح ہم بیٹھ کے سنتے رہیں گے جو نولیج جو کلچر اور جو truth آپ میں بھرا ہوا ہے سائیکلوپیڈیا واقعی آپ لاہور کے ایک نیشنل ٹریجر ہیں ہمارے اپنے دونوں مہمانوں کو جن کو بہت بچارہ بولنے کا کم موقع ملا لیکن جب آپ کے سامنے اتنی بڑی نولیج کی یونیورسٹی موجود ہو تو کیا ہی بات ہے کرن تینکیو سو مچ فور یور ٹائم مگر جانے سے پہلے ہم سوپر آور کی ٹریڈیشن کو برقرار رکھیں گے اور سوپر آور کا اختتام آپ کی خوبصورت آواز پہ کریں گے کرن مونڈے یا خوبصورت آواز پہ کریں گے خوبصورت آواز پہ کریں گے موسیقی موسیقی موسیقی